السلام علیکم امید ہے سب دوست ٹھیک ہوں گے آج کے ٹوٹوریل میں ہم دیکھیں گے کہ جس طرح ہم نے لاسٹ ٹائم ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں ہم نے پوری انکوائری بیس ویب سیٹ بنائی تھی جس میں ہم اپنے پوری ای کومیرس ویب سیٹ کو ایک پلگ ان کے مدل سے انکوائری بیس کنورٹ کیا تھا جس میں کہ اس کے پرائس چیزیں ہائٹ ہو گئی تھی اور ہمارا جو رفو سمیٹ ہم کر سکتے تھے تو کسٹمر ہمارے سمیٹ کر سکتے تھے اور اس کے کوٹیشن ہم میں ریسیب ہو سکتے تھے جسی ایمیل پر ویب سیٹ بنائی ہوگی اب ہم کیا کریں گے فرکزیمپل اگر میں یہاں پہ جاتا ہوں اسی فوربٹ میں یہ چیک کاؤٹ میں جاتا ہوں یہ چیز یہاں پہ دیکھیں یہ ویب سیٹ ہے اس کے اندر ہم نے یہ پروڈیکٹ ایڈ کی تھی ساری چیزیں ہوں گئی تھی اب یہاں پہ اس کے فارم جو ہیں ہم نے ایڈ کرنا ہے کس طرح کا ایڈ کرنا ہم نے اس طرح سے ایڈ کرنا ہے یہ چیز تو کرنا ہوں اپنا فون نمبر اس کے پارو موٹی میں سیٹ ہے اس کے اندر ایڈ کرنی ہے اب اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہم کیا کریں گے ہم کریں گے اپنے پلگنز میں آئیں گے پلگنز پہ آنے کے بعد ایڈ نیو پلگن کریں گے یہاں پہ دیکھیں کہ ہم کسٹم چیک آؤٹ فیلڈ پور ووک آورس یہ ہمارے پاس آگیا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو پہلے پلگین جو ہے اس کو ہم نے چیک آؤٹ فیلڈ اڈیٹر جو ہے ٹھیک ہے ہم نے اس کو انسٹالل کر لینا ہے تھیم ہائے والوں کا ہے آپ کے دیکھ لی جائے کہ یہ بڑے زبردست وہ پلگین ہے ایکٹیویٹ کرنا ہے ہم نے ایکٹیویٹ کرنے کے بعد کیا کرنا ہے ہمارے ساتھ یہاں پہ چیک آؤٹ فیلڈ اڈیٹر فور ووک آورس ایکٹیو ہو چکا ہے اس کو ہم سیٹنگ میں جاتے ہیں اس کی ہمارے پاس یہ سارا فارم آ رہا ہے آ رہا ہے جو آلریڈی مجود ہے اس فارمیٹ میں یہ دیکھیں آپ یہ چیز ہے ٹھیک ہے ہم کیا کریں گے اپنی مرضی کا اس کو کریں گے ہم کیا کرتے ہیں ہمیں نا یہ ہمیں کیا کیا چاہیے بھلا اس میں ہمیں ان چیزوں کا ہم جو چاہیے ہم اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں جو نہیں چاہیے ہم اس اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں ریموو بھی کر سکتے ہیں اپنی مرضی سے ہمیں ابھی اس کو ابھی میں ریموو بھی کر رہا ہے اس ہی کے نیچے میں نئی چھے فیلڈ سے ایڈ کروں گا جو کہ ہمیں ریکوائیڈ ہے ہمیں کیا ریکوائیڈ ہے ہمیں باقی چیزیں فور ایک جیمپل ہم لیتے ہیں کہ ہمارے پہلے سے ایڈ ہم لیتے ہیں پیمنٹ میتھڈ اور شیپنگ اڈریس پیمنٹ میتھڈ ہمیں ڈروپ ڈاؤن ہے اور یہ چیزیں ہم کیا کریں گے اس کے اندر آتے ہیں یہاں پہ ایڈ نو فیلڈ کرتے ہیں ٹیکس کرتے ہیں اور ملٹی سیلیکٹ اس کے بعد پیمنٹ میتھڈ ٹھیک ہے اور پیمنٹ میتھڈ ٹھیک ہے اور یہ ٹیکس چیزیں شو ہوگا ایڈ اس کے بعد سی ایڈ 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 ٹھیک ہے سی ایڈ ایڈ کی طرقی ہے ایڈ ایڈ ٹھیک ہے تو ہماری اس کو ایسے کر لیتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس آ گیا سی آئی ایف یہ ہی ہے ہم ایک برد ویریفائر کر لیتے ہیں اس کے اندر ہم remnants یہ پیمنٹ کیٹویس ہیں ٹھیک ہے وہ گیٹویس نہیں ہیں تو ہم نے یہ چیزیں آئیڈ کر کے اپنا ان کو سیف کر دیں گے ہم نے ابھی لیبل نہیں لکھا ہمیں لیبل مت اور پلیس ہولڈر میں بھی لکھ دیں گے اگر ہم ایک اور فارم بنا لیتے ہیں وہ بھی ڈروپ ڈاؤن ہے ملٹی سیلیکٹ ہے اور اس کا نام کیا ہے شیپنگ بائی سی بائی اے ڈی اے چل شیپنگ ایڈریس سمپل ہم اس کو نام شیپنگ میتھرڈ کارکے شیپنگ میتھرڈ سمپل ہم اس سیلیکٹ اور یہاں پہ یہاں پہ کرتے ہیں بائی سی بائی ایر بائی ایر دی ایچ دی ایچ ایل سی و اینڈ کنٹینو ہم ادر آتے ہیں ہماری ویب سیٹ ایک اوپر دور فلکن آئیڈ ہوگیا ہم اس کو ایسا کرتے ہیں ہمیں جو پوسٹ کو سٹیٹ چلو ٹھیک ہے یہ چلی ہے ایڈریس بھی ہوتا ہے کنٹری ٹھیک ہے کامپنی ہم کہتے ہیں ہمارا کلیر ہوگیا ہمیں یہ چیزیں چاہیے ہم اس کو سیف چینج اس پر کلک کرتے ہیں ہم اپنی ویب سیٹ پر آتے ہیں ادھر آتے ہیں اور ریفریش کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری جو تقریباً جو ہمیں فیل چاہیے ہم اس کو اپنی مرشی کا اس کو کسٹومائز کا سکتے ہیں اس طرح سے بنانا ہوگا ہمارا پر کنٹری بھی آگیا ہمارا پر چیزیں آگئیں اس کا سیٹی ٹون ہمارا پر فون نمبر ای میل بھی آگیا اس کو بھی آگیا ایڈریشن نوٹس اگر کھوانا وہ بھی آگیا ٹھیک ہے اور یہ ایف او بھی چاہیے کیا چاہیے اس کے بعد سے انف جائے یہ چل چاہیے ہمارے فیلڈ بن چکی ہیں اس طرح سے ہم اپنی جو ہے اپنا چیک کوڈ کی فیلڈز کو ایڈٹ کر سکتے ہیں کسٹومائز کر سکتے ہیں سارا ٹلیڈ کر سکتے ہیں ریموڈ کر سکتے ہیں جو بھی اس کو منیج کرنا چاہیں ہم یہ پلگن سے بہت آسانی کر سکتے ہیں تو ہم اب یہ ہمارے پاس فیلڈز ہیں اور اس کو ہم اپنی مرضی سے دیکھ سکتے ہیں اگر کوئی ہم نے اس کے اندر کوئی ڈسٹرکشن دال لیں کوئی چیزیں ڈال لیں تو ہم اس کے اندر کوئی مزید اس کے فنکشنز کو دیکھ کر اس کو ایڈٹ کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم اپنی پورے ایکسپورٹ کی ویب سیٹ بنا سکتے ہیں اپنے ایکسپورٹ بیزنس کے لیے جس کے اندر ہم نے اپنا ایک انکواری جو کوٹیشن بیس پلگن سے بھی ایڈٹ کر لیا اس کو فارم کو بھی ایڈٹ کر لیا ہماری ویب سیٹ کے پر اپنی مرضی سے یہ کام ہو سکتا ہے تو آج کے لیے ہیتنا ہی اجازت دیں اللہ حافظ